اسلام علیکم ہم نیکس چپٹر پر آتے ہیں چپٹر 43 ریسپریٹری انسفیشنسی تو یہ جو ہے نا اس میں بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو بیسکلی عبسٹرکٹیو ڈیزیز کیا ہے ریسٹرکٹیو ڈیزیز کیا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اس کے اوپر میں نے جو ان کا ڈیٹیل عبسٹرکٹیو ڈیزیز کیا ہے اس کی ویڈیو اپلوڈ کیوئی ہے اس کا نا میں لیڈر سے پلیلیسٹ بنا دوں گی ریسپریلیشن کی گائٹن والی لیڈر سے کر دوں گی نوٹس والی اور یہ جو ہے ان کے جو کنسیپٹس والی ان کے نوٹس میں شامل کر دیں گے آپ کو مان سے مل جائے گے اس میں آپ نے جو ہے وہ ایک تو ان کی کوانٹیٹی ہے کیسے مجھے کرتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بھی آپ کو بتانے چاہیے اچھا سٹیڈی آف بلڈ گیسز اینڈ بلڈ پی ایچ بہن پلس لوگ بے سوریسٹ یہ کونس ہے ہندرسن ہے دل بیچ ایکوییشن ہے یہ اس سے ہم کرتے ہیں determination of partial pressure of oxygen ٹھیک ہے یہ آگے آئیں وہ اتنا اپورٹن نہیں تھا جو پہلے تھا میریرمنٹ آف میکسیمم ایکسپیریٹیو فلو ٹھیک ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ میں آپ کو اپکے کیا ہوا ہے اس اس پر ویڈیو بنی ہوئی ہے یہ فگر بھی اور یہ ڈائیگرام بھی اور ابنورمالٹی یہ امپورٹنٹ ہے اور میکسیم ایکسپریشن والیم کرو یہ ڈائیگرام بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں اس کے بعد فی وی ون فی سی ریشو کیا ہوتی ہے یہ ویڈیو میں اپلوڈ آ چکی ہے یہاں تک تمہیں کر چکی ہوں یہ امپورٹنٹ ہے یہ نا واہ واہ میں وہ ایسے پوچھ لیتے ہیں آپ سے اور آپ کو ان کی ڈیٹیلز وہ پتہ ہونی چاہیے موبائل پیتھو فیڈیولوجی آف سپیشیس پرمندری اپنورمالٹی جو کرونک پرمندری ایمپیسیم ہے ایمپیسیم ہمیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے کون کون سے چینجز آتے ہیں کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ کوسشن آ جاتا ہے پروف میں اس کے بعد نیکسٹ ہے وہ آپ کا نمونیاں لنگ انفلمیشن اس کی بھی پیتھو فیڈیولوجی آپ کو پتہ ہونے چاہیے یہ ایٹیلیکٹیسز میں کیا ہوتا ہے ایٹیلیکٹیسز میں جو آپ کا ایک آپ کا جو الولای ہے نا وہ کلیپس کر جاتا ہے الولای کلیپس کر گیا نا تو اب وہ بلڈ میں نے آپ کو گین پہلے ایک بات بتائی تھی الولای کلیپس کر گیا ادھر اکسیجن ہی آ رہی تو جو صحیح والا ہوگا نا بلڈ اس کی طرف چلا جاتا ہے یہ اپنے پڑھنے میں منٹیلیشن پرفیونڈیفیکٹ آتا ہے تو وہ کیسے آتا ہے لیک اف سر فیکٹن ایٹیوبر کیولیسز میں کیا آتا ہے اسماع کی جو پیتر فیجیولوجی ہے مین ٹھیک ہے یہ جو الرجک ہے سنڈروم اس میں انٹی بوڈیز ماسلز وگر انوالب ہوتے ہیں ٹھیک ہے سارا اور یہ ایکسنویڈ والی جو ویڈیوز میں میرے کھیال ہے میں نے اس کی پیتر فیجیولوجی کے اس لیے اس لیے میں دوبارہ پھر کر دوں گی جہاں پر کوئی اسی چیز اس کے ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے تمہیں اسے ایکسپلین کر دیتی ہوں چاہے وہ آؤٹ آف دا وی بھی جا رہی ہو تو یہ چیزیں جو ہیں جتنی ڈیزیزیں یہ آپ سے الگ الگ آ سکتی ہیں وہ اسے آپ کو کوششن پوچھ سکتا اس کی پیتر فیجیولوجی کی ہے پروف میں کوششن آ سکتا ہے ریٹن اور ایم سی کیو ٹائپ ابھی میں سے کچھ خاص نہیں ایم سی کیو ہائپوکسیا بہت ایم پورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے کرنا ہے اکسیجن تھیرپی انڈیفرنٹ ٹائپس آف ہائپوکسیا ٹائپس آف ہائپوکسیا بہت ایم پورٹنٹ ہے میں سجیسٹ کروں گی ویسے آپ کو کہ ہائپوکسیا جو ہے نا یہ آپ جے پی سے کرو ٹھیک ہے گائٹن میں اتنا اچھا نہیں ہے جتنا جے پی میں ہوگا پھر سیا نوسس یہ کیسے ہوتا ہے یہ بلو سکین ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہائپر کیپنیا کاربن ایک سیٹ کا زیادہ ہونا اور آرٹیفیشل ریسپیریشن جو ہے یہ تھوڑا اس کا تھوڑا سا دیکھ لی جگہ کیونکہ ہمارے نوٹس میں نہیں ہے اور جو سر کے نوٹس میں وہ کچھ خاص نہیں لیکن یہ پتا آنے چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ ڈائیگرام ایسج آپ کو بنانی نہیں آنے چاہیے بس ویسے اس کا بتانے چاہیے کہ آرٹیفیشل ریسپیریشن جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ہوتی ہے کیا میکنیزم ہے اس کا سارا ٹھیک ہے